امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیلیت سے ہوں گے اور دواگوں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی اور خوشی والی لائف اور زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بار آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے آمین پیارے سامینو ناظرین تین وہ خوشقسمت انسان ہیں جو اللہ کی آمان میں ہوتے ہیں اللہ کی زمانت میں ہوتے ہیں ابو دعوت شریف میں اور اسی طرح کتب حدیث میں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک موجود ہے کہ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاستن کلہم زامنن علی اللہ تین وہ خوشقسمت لوگ ہیں جو اللہ کی آمان اور زمانت میں ہوتے ہیں اِن عاشہ روزہ کا وہ کفیہ اگر وہ زندہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں بے پناہ رزق عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے لئے کافی ہو جاتے ہیں پیارے سامین آج سب سے بڑا علمیاں میرا آپ کا اور ہمارے دل و دماغ میں جو سب سے بڑی بات ہمیشہ گردش کرتی ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے جس نے ہماری نینے حرام کیوں وہ کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا ٹھیک ہے پیادے آقا کیا فرماتے ہیں اِن عاشہ روزہ کا اگر یہ شخص زندہ رہے گا اس سے بے پناہ رزق دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اور اللہ رب العزت اس کے لئے کافی ہو جائے گا ٹھیک ہے وَإِن مَاتَ یہ تین کام کرنے والے اگر مر گئے اور ان میں سے کوئی ایک مر گیا اَدْحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داہل فرمائیں گے جنت اتا فرمائیں گے سامین آپ ذرا سوچیں صرف دو منٹ اپنے میری ویڈیو روکیں ہر انسان کو ہر وقت جو انہیں تین ٹینشنیں ہوتی ہیں نبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وسیر رزق اتا فرمائے گاڑیاں بینک بیڈس کوٹھی مکان نبر دو میری اولاد کا کیا ہوگا میری اولاد اچھے طریقے سے پلے بڑے اور اچھے طریقے سے کھائے پی اور میرے مرنے کے بعد یا میری حیات میں اچھے ہی ہو تیسرا مرنے کے بعد بھی ہم نے امید لگائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اتا فرمائیں گے ٹھیک ہے لیکن پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی زیامن اللہ کی امان میں ہوگا زمانت میں ہوگا زندہ رہے گا تو یہ جو تین ٹینشن ہیں ان میں سے جو دوئے ہیں رزق والی یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں اور جو تیسری ٹینشن ہے جنت والی مر گئے انسان ادھالہ اللہ الجنہ ٹھیک ہے اب وہ کون سے تین خوش قسمت انسان ہیں من دہال بیتہو فسلمہ فہو زامنن اللہ اللہ جو شخص گھر میں داہل ہوا اور اس نے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بولا یا پڑا یا اسلام علیکہ ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ یہ خوش قسمت انسان اللہ کی امان میں ہے زمانت میں ہے وہی پہلی والی بات ٹھیک ہے وَإِنْ عَاشَ رُزِقَ وَقُفِيَ وَإِنْ مَاتَ اَدْحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ ویسے بھی سلام کے بارے بہت سے دیوائیات ہیں کہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے ٹینشن پریشانی ہے نا مالی آپ پابندی کے ساتھ دروازے کے اوپر چھوٹا سینہ اسٹیک لگا دیں اس پر لکھا ہو بسم اللہ اور سلام کر کے گھر میں دہا لوں ٹھیک ہے اس طرح آپ کو یاد رہے گا نہ صرف اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے روز پروز کو بھی اس کا فیض ملے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالدار بن جائیں گے ٹھیک ہے تو سلام کریں جو گھر سے نکلا مسجد کیلئے مسجد میں نماز پڑھنے کی خاطر وہ اللہ کی آمان اور زمانت میں ہوتا ہے دیکھیں کتنا بڑا عجر سواب ہے ویسے بھی نماز کے جب احتمام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ ہمیں رزق کے معاملات سے بے خوف کر دیں گے ٹھیک ہے اور تیسری نمبر پر جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لئے نکلا علم کے خصول کے لئے نکلا یہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے جب تک گھر کو نہیں لوٹے گا اب یہ دیکھیں کتنے آسان کام ہیں لیکن رزق و کفیہ الرزق بھی دیں گے اللہ اس کے لئے کافی بھی ہو جائیں گے وَإِن مَاتَ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ آج ہمارا سب سے بڑیا جو علمیہ نے وہ تین ہی بات ہیں مجھے رزق میری اوراد کو رزق مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا مجھے جنت مل جائے تو پیارے سامین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانچ وقتی نماز کا اختمام کرنے والا بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں جتنی افراد ہیں جو بالخ ہیں ان سب کو نیک صالح اور نمازی بنا دے اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں میری جاب میں میرے کاروبار میں میرے بسنس میں خوب برکتیں اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے ڈیلی کنسو تیرہ مرتبہ سوری اخلاص پڑھنے والا بنا دے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال اور اتنے مال اور دولت اطاف فرمائے کہ ہم ذاتی پلانٹ اور اچھا مقام تعمیر کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میں تمام سامین اور ناظرین کو قرائے کے گھروں سے اور قرائے کے چکروں میں اور قرائے کی تکلیفوں سے نے مخفوض رکھے اللہ تبارک و تعالی اے سننے والے میرے بھئی اے سننے والی میری بہن آپ کے دل میں اور دماغ میں جو بھی نیک جائے دلی تبنہ مراد ہے میرے رب اسے پورا فرمائے اور آپ کو وہ اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی اتا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے وہ اتا فرمائے مجھے بھی اتا فرمائے اور آپ کو بھی اتا فرمائے مجھے اجازت دیجئے میرے چینل ہیپی ریف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو اپنے ورس اپ ورس اپ فیملی گروپ ورس اپ گروپ اور فیس بک فیس بک پیجز پر ضرور شیئر کیجئے خدمت خالق اور خدمت انسانیت کی حاضر شیئر کیجئے اللہ حافظ